خوش آمدید نہ صرف خبر بتائی جائے بلکہ تجزیہ تفسرہ بھی اس پر ہو اور ہر انداز میں آپ اور ہم آپس میں رابطے میں رہیں اور وہ رابطہ کیسے مضبوط ہوتا ہے جی تو فٹا فر سے آپ کی آدھیانی کے لیے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ ہمارے ساتھ کہاں پر جوائن کریں گے فیس بک پر ٹویٹر پر انسٹیگرام پر کو پر اور ہماری افشلی ویبسائی www.golistanels.in پر ایک معذرت لگاتار جو کچھ دنوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا ہندل یعنی فیس بک پی ہیں کچھ پیجز ہمارے ہیک ہو گئے تھے ہیکرز کی طرف سے کچھ ریسٹور ہو گئے ہیں کچھ پر کام چل رہا ہے اس لیے اس مشکل کے لیے اگر وہاں پر آپ کو کوئی اڑچن آ رہی ہو دیکھنے میں تو وہاں پر ہم آپ سے موضرت خواہ ہے لیکن ہمارے باقی پیج جو ہے وہ لگاتار آپ تک پہنچ رہے ہیں اور ہماری افشلی ویبسائیت www.golistanels.in لگاتار اپڈیٹ آپ کو کر رہی ہے تین زبانوں میں وہاں پر آپ خبر دیکھیں گے اردو انگریزی اور جنا ہم ہندی میں اور وہاں پر آپ جو تجدیہ تفسرہ ہمیں لکھ رہے ہیں اس کی ہم جگہ ضرور دے رہے ہیں چاہے ویبسائٹ پر دے چاہے سوشل میڈیا ہندل پر دے اور بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے کافی فیڈبیک کے طور پر ہوتی ہے اور اسے ہم اپنے پروگراموں میں شامل کرتے ہیں تو یہ امید کہ یہ سلسلہ یہ محبت یہ پیار آپ کی طرف سے لگاتار ہمیں جاری رہے گا اور کوشش کریں گے آج بھی نو بچ کر پینتالیس منٹ کے بعد ہ ہماری فون لائنز کھلیں آپ اور ہم گفتگو کریں معاملات اور آپ کے مسائل جو ہے وہ حکومت تک مجھتے ہیں تو یہ کل ملا کر آپ کا روڈ میں پھائی جی آج کے پروگرام کا لیکن کرتے ہیں پروگرام کا آگاز سولہ تاریخ میں کی کیا کچھ ہمیں ہسٹری میں سبق پڑا چکی ہے ایک لمبی کتاب ہے لیکن اس لمبی کتاب ہے چند اوراک میں سے چند سطور آپ کے لیے یعنی چند واقعات آپ کے لیے پیش کریں گے آصف رشید دلی سٹیڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں خوش آمدید گوڑ ماننگ بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا ہمارسہ جوائن کرنے کے لیے تو آگاز پروگرام کا کرتے ہیں سلام جے کے آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ پچھ کر سینتیس منٹ ہوا چاہتے ہیں ہسٹری آف تڑی کے ساتھ ہم شروعات آج کے پروگرام کی بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آج کا دن کیوں اہمیت کا حامل ہے اتحاس کے پننوں کو جب ہم پلٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انیس سو ساٹھ میں آج ہی کی تاریخ تھی یعنی آج کا دن تھا جب ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان بینل اقوامی ٹیلیکس سو شروع ہوئی آج کے دن ان خدمات کا آگاز کیا گیا سال دوہزر ساتھ میں فرانس کے صدر کے طور پر نیکولاس ساکوزی کا دوسرا دور شروع ہوا آج سونہ مئی کے دن انیس سو تینتالیس میں وارسہ کے اندر یہودی بستیوں میں لڑائی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ تب ہوا جب مشاورت تقریباً ساڑھے چار سال تک ہوتی رہی سال انیس سو نینیانوے میں تھمپو میں ساک سربراہی اجلاس منقل کرنے کا اعلان پہلی مرتبہ ہوا یعنی تھمپو کے اندر ایسیو کا اجلاس پہلی مرتبہ کرنے کی تیاری آج کے دن ہوئی دوہزار پانچ میں کوئیتی پارلیمنٹ نے خواتین کے حق کے رہی دہی کا بل جو تھا وہ منظور کر لیا وہ ڈالنے کا حق جو ہے اس کے بعد خواتین کو دوہزار پانچ کے بعد ملا کوئیتی پارلیمنٹ کے ذریعے اور آج کا دن تھا یہ اہم فیصلہ ہوا تھا کوئیت کے اندر خواتین کو لے کر اسی سال یعنی دوہزار پانچ میں پاکستان کی قومی اسیمبلی نے آج کے دن پیمرہ کا بل منظور کیا وہ ادارہ جو آج کے وقت میں ٹیلویجن یا ٹیلویجن سکرین کے علاوہ دیگر تمام جو سوشل میڈیا پلائیٹ فارمز ہیں یا پاکستان کے اندر جو گائیڈ لائنز بناتا ہے قوائد و زوابط بناتا ہے پاکستان کے اندر میڈیا پر نظر رکھنے والا ادارہ جو ہے پیمرہ اس کو تشکیل دیا گیا دوہزار پانچ میں آج کے دن بل منظور ہوا پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر انیس سو تین تالیس میں جرمنی میں یہودی بغاوت کو کچل دیا گیا اور دنیا کے لئے خطرہ مانے جانے والی اس بغاوت کو صرف ایک سو ساٹھ دنوں کے اندر ختم کیا گیا جرمنی کے اندر وقامی سطح پر جو ایک دمات اٹھائے گئے اور انیس سو تین تالیس میں اسرائیلی لڑاکہ تیاروں کی طرف سے جنوبی لیبنان پر آج کے دن بمباری کی گئی ستائیس افراد نے جان گمائی اور یہ پہلا اس طرح کا حملہ تھا جہاں پر فضائی روٹ اختیار کیا گیا ہو اسرائیلی فورسز کے جانب سے لڑاکہ تیاروں کے ذریعے اور سردن سوڈان کے اندر بمباری کی گئی تو ہسٹری آف دے دے میں یہ بڑی باتیں تھیں آٹھ بچ کر چالیس منٹ ہوئے ہیں پروگرم میں آگے بڑھیں گے اور تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ ہمارے ساتھ ہیں ہی لیکن شروعات اب اہم خبر کے ساتھ اور آج بھی سب سے پہلی خبر جو آپ تک پہنچائیں گے یہ جب کشمیر کے تعلق سے ہے ایک اہم بیان دلی سے سامنے آیا اور یہ بیان وزرداخلہ عمید شاہ کا ہے اور کومنٹ کیا تین سو ستر پر ان لوگوں سے بات کر رہے تھے جو قانون بنانے میں یا قوانین بنانے میں ایک قلیدی رول ادا کرتے ہیں اور ان لوگوں سے مخاطب ہو کر مثال جمع کشمیر کی دیتے ہوئے وزرداخلہ عمید شاہ کی طرف سے کہا گیا کہ دفعہ تین سو ستر جو تھا یہ ٹیمپریری تھا اس لفظ پر بار بار فوکس کرتے وہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی قانون بنتا ہے یا آئین لکھا جاتا ہے یا کوئی شک لکھی جاتی ہے تو اس میں واضح طور پر خیال رکھا جانا چاہیے کہ کوٹ کو بعد میں اس میں مداخلت نہ کرنی پڑے یہی وجہ انہوں نے کہا کہ آئین ساز راکین نے سمجھداری اور ذہانت سے دفعہ تین سو ستر کو بناتے وقت عارضی لفظ کا استعمال کیا تھا اور اس کے بعد ہٹانے میں جب آج کے وقت میں وہ بات کر رہے ہیں تو ان کے مطابق وزرعظم نرن موڈی اور ان کے ہوتے ہوئے دو ہزار سے زیادہ ایسے قوانین جو پیچیدیاں کہیں نہ کہیں پیدا کر رہے تھے مشکلات کا سبب تھے اور وزر داخلہ کے مطابق عدالتوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو قانون بنانے والوں کو قانون لکھنے والوں کو یا عام شہریوں کو ایسے تمام قوانین سے آج کے وقت میں نجات دلائی گئی ہے جن میں دفعہ تین سو ستر بھی سر فہرست ہے جس کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یونین ٹیٹری میں موجودہ وقت میں جو آپ دیکھ رہے ہیں تین سو ستر نہیں ہے یا ملک کا ہر شہری چاہتا تھا بقول وزر داخلہ کہ اس کو ختم کیا جائے لیکن فوکس اس بات پر تھا کہ ایک عارضی شک تھی اسی لیے ہٹایا گیا اور اس وقت کے جو آئین ساز عراقین رہے ہیں اسیمبلی کے اندر ان کی تعریف کرتے ہوئے ان نے کہا کہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہے جب یہ لکھا گیا تو ٹیمپریری لفظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کیا گیا اب اتنا ہی نہیں ہے ایک خلاصہ پہلی مرتبہ وزر داخلہ کی طرف سے کیا گیا کہ پارلیمنٹ کے اندر جتنی بحثیں ہوئیں تین سو ستر کو لے کر جو ڈسکشنز ہوئے یا ڈیبیٹس ہوئے ان کو بھی پرنٹ ان کا نہیں نکالا گیا یعنی ان کو گائب کر دیا گیا ریکارڈ سے اپنی سپیچ کے دوران ڈلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزر داخلہ نے ان خیالات کا اظہار کیا پارلیمنٹ کے بردان منٹری بننے کے ساتھ ہم نے کانونوں کے کشتر میں دھیر سارا کام کیا ہے 2015 سے اب تک کئی سارے ایریلیونٹ کانونوں کو نیرست کرنے کا کام ہم نے کیا ہے لگ برد دو ہزار کے آسپاس کانونوں کو نیرست کر دیا کانونوں کو جنگل سے وکیلوں کو اور سماج کو دونوں کو مکتی دینے عدالتوں کو بھی مکتی دینے کا کام نریندر موڈی سرکار نے کیا ہے اور ڈھیر سارے نئے کانون جو سماجہ نکل جروریہ تھی اس کو بنانے میں بھی یہ سرکار نہیں جیچ کی ہے میں آپ کو انت میں ایک ہی اودان دیتا ہوں دارہ تین سو ستر کا پورا دیش جانتا ہے کہ دارہ تین سو ستر نہیں رہنے چاہتی دارہ تین سو ستر پر جو ڈیبیٹ ہوئی تھی وہ پارلیمنٹ کی چرچہ سے گائب ہے نہیں ہے چرچہ میں پورا دارہ تین سو ستر اب تو رہی نہیں ریپیل ہو چکے مگر آپ پڑھئیے گا انڈیکس میں ہی لکھا دی لکھا ہوا تھا تیمپراری پرویزن آف آرٹیکل 370 اگر یہ تیمپراری سب دنہ ہوتا تو کیا ہوتا بتائیں تیمپراری پرویزن آف آرٹیکل 370 آپ مجھے بتائیں بھلا کوئی سمیدان کا آرٹیکل تیمپراری ہو سکتا ہے جس نے بھی ڈراب کیا ہوگا اور سمیدان سبھا دونوں کا کتنی بدھی مطا کے ساتھ بارک سوچ کر کر تیمپراری سب دکو ایڈ کیا تھا کبھی کوئی آرٹیکل تیمپراری نہیں ہو سکتا ہے وہ بدل سکتا ہے بدل بناتے وقت اس کے سامنے آپ آج بھی انڈیکس پڑھئے گا پورانا سمیدان لے کر نیو میں تو اب نکل چکا ہے پرنطو لکھا ہے ٹیمپراری پرویزن آف آرٹیکل 370 میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ہم جب کانون لکھتے ہیں اس وقت لیجسلیٹیو کی منصہ کو سپسٹتا کے ساتھ دوویدہ کے بغیر سرل اور سپسٹ سبدوں میں ویاکھیایت کرتے ہوئے نہیں جھجکنا چاہیے داخلہ وزیر 370 کو آرزی قرار دیتے ہو ایک بار پھر 3209 کے بعد لگاتا مزاہتی بیان دیتے ہوئے اور کل رات دیر گئی یہ تقریب منقض ہوئی تھی جہاں پر لاؤ میکرز کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اور یہ کہا گیا کہ جب بھی کانون بنایا جائے صاف سترا کانون بنایا جائے اور عدالتوں کا جنجٹ اس میں نہ ہو اس طریقے کے پرویجنز کو لائے جائے اس طریقے کے آئین سازی جو ہے وہ کرائی جائے فیلال بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا آج کے دن کی بھی کرتے ہیں کیونکہ آج کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور وزیر اظم نرندر موڈی کے حوالے سے آج کا دن بڑا امپورٹنٹ اور انڈی اے کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج روزگار ملے افتتا تھوڑی دیر میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا کچھ ہونا ہے لیکن فیلال جمہو کشمیر کی سب سے پہلے آپ کو خبر بتاتے ہیں تو روزگار کے حوالے سے جہاں ہر ممکن کوششیں سرکار کی طرف سے کی جارہی ہیں بڑے دعوے کیے جارہے ہیں لیکن دفتری ذراعہ جو ہمارے ہیں سیویل سیکچیٹ کے ذراعہ جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن مکمل ہونے کے باوجود بھی مختلف محکمیں سرکاری محکموں نے اپنی خالی اسامیہ ریکیومنٹ ایجنسیز کو نہیں دی ہیں یعنی جو ریفر کرنی تھی وہ ابھی تک بھی نہیں ہوئی ہے اور یہ ایک ڈیڈ لائن جمہو کشمیر انتظامیہ جس کی سربراہی لیفٹین گورنر صاحب کر رہے ہیں اور نیچے چیف سیکیٹری صاحب کر رہے ہیں انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ اس حد تک آپ نے تمام تر ویکنسیان جو ہے وہ آپ نے ریفر کرنی ہے وید کانون اور دیگر چیزیں ایجنسیز کو لیکن ڈیڈ لائن مکمل ہونے کے باوجود بھی مختلف محکموں میں خالی پڑی اسامیوں کو ریفر نہیں کیا گیا ہے اور یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جو انتہائی اہم انفارمیشن ہے وہ بھی سبمٹ نہیں کی گئی ہے اگر کوئی پوسٹ ریفر بھی کیا گیا یعنی اگر کوئی پوسٹ اس کا ریفر کیا گیا تو اس کا جو قانون ہے اس کا جو ضابطہ ہے وہ سروس ایجنسیز کو نہیں بتایا گیا جس کی وجہ سے ابھی بھی ہوا میں معاملہ لٹکا ہوا ہے ایمنڈمنٹ کی گئی ہیں جی اس ریکریومنٹ رولز میں کئی بار اور ان ریکریومنٹ رولز کو آپ نے سروس ایجنسیز کو بھی بتانا تھا وہ نہیں بتائی گئی ہیں جس کی وجہ سے جو کام دیا گیا وہ بھی ادورہ ہے اور جو ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی وہ پہلے ہی مکمل ہو گئی ہے جمہ کشمیر انتظامیہ یونین چیریٹری کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے اس بات کا وعدہ دیا تھا کہ تمام خالی پڑی اسامیوں کو بہت جل پور کیا جائے گا اور اس میں کوئی بھی لیتو لیل جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور ریکریومنٹ ایجنسیز یہ کہا گیا تھا کہ آپ ڈیڈ لائن مقرر کریں جی یہ ساری ریکریومنٹ کس طریقے سے شفاف اور مرحال آباب طریقے سے کرائی جائے اور اس کے بعد کئی دیپارٹمنٹ میٹنگ سوئی کئی چیزیں کی گئی اور یہ کہا گیا کہ جو مکشمی سرویس سیلیکشن وڈ ایک طرف سے دوسری طرف سے پبلک سرویس کمیشن جو ہے انہیں جو ہے وہ کوش ریفر کی جائیں گی اور حد مقرر کر دی گئی تھی اپریل پندرہ اپریل دوہزار تیس یہ بھیجیں پندرہ اپریل آج کیا چل رہا ہے جی سولہ میں ایک مہینے کی ڈیڈ لائن اوپر ہو گئی ہے اور جب ہم خبر آپ کے ساتھ بتا رہے ہیں تو خبر آپ یہ سمجھ لیجیے گا ہمارے ذرائع جو کنفرم کی ہے وہ یہ ہے پوست کچھ ریفر کیے گئے ہیں لیکن جو ایمینڈ ریکی رول میں کی گئی ہے وہ سرویس ایجنسی کو بتائی نہیں ہے اور باقی ماندہ جو آپ 70 to 80 پرسنٹ کام ہے وہ لیٹو لیل کا شکار ہوا ہے دفتری ذراعہ اور اعلی افسر یہ بتا رہے ہیں اس بات کی اطلاع دے رہے ہیں اور یہ بات تصدیق نہ چلا گیا لیکن ابھی بھی حتمی فرستے نہ تیار ہوئی اور نہ ہی سرویس اور ریکیومنٹ ایجنسی کو ریکیومنٹ کے لیے کوئی ٹھوس کام دیا گیا تو اس طریقے سے اب آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بیس سے چالیس ہزار کی برتیاں جی وہ فاس ٹریک بنیادوں پر ہوگی اور ڈیڈ لائن پھر چیف سیکریٹری کی طرف سے کیا گیا اس پر مزید کاروائی کیا ہوگی اس پر ہمارا ہماری نظر رہے گی لیکن ایک مہینہ ڈیڈ لائن کا اوپر ہو گیا ہے پورا ایک مہینہ ہو گیا جی لیکن ایک مہینے کے بعد بھی جو ہزاروں کی تعداد میں خالی پڑی احسامیہ جمہو کشمیر کی ہے جو سرویس بورڈز کو بیجنی تھی ریکیومن ایجنسی کو بیجنی تھی وہ اس طریقے سے نہیں بیجی گئی جہاں پر ریکیومن ایجنسی تیزی کے ساتھ اس پر فاسٹ ٹریک بنیادوں پر روزگار فراہم کرتے بیروزگار نوجوان کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیروزگار ہیں لاکھوں کی تعداد میں اور جو ہمارے پاس ایک اپتدائی ریپورٹ ہے وہ یہ بھی ہے جمہو کشمیر کی پچھنے مہینے کی جب آپ بیروزگار کی شرعہ دیکھتے ہیں تو تقریباً پچیس اشاریہ ایک فیصدی کے آس پاس جو ہمیں ذراعہ بتا رہے ہیں پچیس پوائنٹ ایک تو جہاں پچیس فیصدی آبادی آپ کی بیروزگار ہو اور پھر روزگار دوننے والوں یعنی تعلیم میں آپ نوجوان کے فرست آپ کے پاس ہو اور دیگر ڈگریہ کی ہو لیکن اس کے باوجود بھی سرکاری مشینری ٹرس سے مس نہ ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے چیف سیکرٹری صاحب کی ڈیڈ لائن دینے کا کیا فائدہ ہے اور کیوں زنگ زدہ اس مشینری میں آور ہال نہیں کیا جا رہا ہے بڑے پیوانے پر یہ تجرب ایک بات یہ بڑی امپورٹن تھی لیکن اب جو بات ہم بتائیں گے وہ روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے ہے اور وہ ملکی سطح پر پر چل رہا ہے اور ملکی سطح پر آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار چودہ کے پارلمانی انتخابات میں انڈی اے کو ملی تھی جیت اور نو سال مکمل ہوئے ہیں اور لگاتار پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر عظم صاحب ملک کے اندر بے روزگاروں کو روزگار سرکاری روزگار سرکاری نوکریوں کے تقریبیوں کے آرڈر فراہم کر رہے ہیں اور آج ایک خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا ہے جہاں پر مختلف سرکاری محکموں کے لیے منتخبہ اکتر ہزار سیونٹی ون تھاؤزنٹ امیدواروں کو روزگار کے آرڈر وزیر بعد کا احتمام کیا گیا ہے اور ان تقریبوں میں جمہ کشمیر بھی شامل ہے پنتالیس لوکیشنز میں جمہ بھی شامل ہے جہاں پر خصوصی تقریب ہوگی اور اس تقریب کے اندر وزیر مملکت برائے وزیر عظم دفتر ڈاکٹر جتندر اور وزیر زراد کیلاج چودری جو ہیں وہ موجود رہیں گے اور جمہ کے نوجوانوں کو جو سلیکٹ ہوئے ہیں جی سرکاری محکمیں ریلوے کے اندر اور وزارت داخلہ مہ جن کی اپوائنٹمنٹ شوی ہیں ان کی تقریری کے آرڈر جو ہے وہ جمہ میں فراہم کیے جائیں گے اکتر ہزار اپوائنٹمنٹ لیٹرز آج ملک کے بیروزگار نوجوانوں کو دینے جا رہی ہے سرکار اور یہ لگاتار ایک پروسس ہے جو آپ پچھلے ایک سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے میں ہر مہینے میں اس طریقے کی تقریبوں کا احتمام ہوتا ہے اور روزگار میلہ اسے نام دیا گیا اور سے ہوئی ہیں ایک آن دیپارٹمنٹ میں ہوئی ہے پولیس دیپارٹمنٹ میں ہوئی ہے مختلف سرکاری محکموں کے اندر جو ہے جمہو کشمیر کے جمہو صوبے کے اندر بھی خصوصی تقریب ہو گی جو منتخبہ نوجوانوں کو آرڈر فرام کیا جائیں گے اور وزیر عظم صاحب ملک کے عوام سے اور بی روزگار ان نوجوانوں سے بھی خطاب کریں جنہیں آج روزگار ملے گا اکتر ہزار کے قریب بی روزگار ملے گا لیکن خبر یہ کہ سیاسی پیمانے پر اس خبر کی نخت چینی ہو رہی ہے کانگریس کی طرف سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں جناب پاس پاس آتے اس طریقے کی کاروائیوں کو کس طریقے سے دیکھا جائے اور ابھی بھی ریل سے لے داخلہ وزارت دفاع وزارت اور دیگر محکموں میں لاکھوں میں تقرریاں ہونی ہے کب وہ روزگار نوجوانوں کو ملے گا ایک بڑا سوال ہے کانگریس کی طرف اسی بہتر ہوئی ہے لیکن اب آپ نے ایک نئے نظام کے ساتھ چلنا ہوگا یہ نیا نظام بجلی کا کیا ہے بتائیں گے جیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے اور ملک کے اندر شاید یہ پہلی ریاست یونین ٹیٹری ہوگی جہاں پر اس طریقے نظام کو مطارف کرائے جاگا پھر اس کے بعد آپ کو امرنا دیات رہا پر لیے چلیں گے کیونکہ ایکس کلوسیو اور پہلی تصویریں صرف گلستان نیوز پر ہے بتائیں گے چھوٹے چھوٹے بریک کے بعد بنے رہی گا ہمارے ساتھ